بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all students hoping you all safe and doing well عبید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے میں ڈاکٹر محمد عفید lecturer biochemistry and senior faculty member of شارکن علم college of health senses ملتان آپ سے مخاتمون dear students شارکن علم college of health sciences ملتان پنجاب کا وسیع building پر مشتمل ادارہ ہے شارکن علم college of health sciences جدید لیبارٹری علاقہ سے مزین اور سپیشیس لیبارٹریز پر مشتمل انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر مہنتی تجربہ کار اور عالی تعلیم عفضہ اساتذہ پڑھا رہے ہیں کرونا کے مجودہ صورتحال کے پیش نظر شارکن علم college of health sciences نے یوٹیوب پر آن لائن کلاسز کا سلطرہ جاری رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا وقت زینہ ہو اور آپ لوگ timely study کرتے رہیں آپ دیگئے سلائٹس کو بار بار پڑھیں سمجھیں اور اپنا lecture کلیر کریں اگر آپ نے کوئی question پوچھنا ہو تو آپ گروپ میں question پوچھ سکتے ہیں جس کا آپ کو جواب دیا جائے گا سٹوڈنٹس ہم introduction to biochemistry میں protein کا topics ہم نے start کیا ہوا ہے previous lectures میں ہم نے proteins کو define کیا تھا amino acids کے بارے میں discuss کیا تھا اور primary structure of proteins کے بارے میں study کیا تھا آج کے lectures میں جو ہم topic discuss کریں گے ان میں scan structure of protein tersity structure of proteins quaternary structure of proteins اس کے ساتھ proteins کے geobiology کا roles ہیں وہ بھی ہم آج کے lecture میں discuss کریں گے students primary structure of proteins میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ primary structures میں amino acid ایک linear sequence کی صورت میں باجود ہوتے ہیں اور primary structure of proteins میں کسی قسم کی folding وائلنگ bending نہیں ہوتی اور نہ ہی primary structure of protein میں کوئی extra hydrogen bonding ہوتی ہے بلکہ amino acids ایک صدhی chains کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی مثال ہم نے insulin کی پڑھی تھی کہ insulin 51 amino acid پر مجتمل ایک protein ہے جو دو سیدھی chains یعنی دو poly peptides پر مجتمل ہوتی ہے اور یہ protein structure کا simplest level ہوتا ہے جب جو سکینٹری structure of protein ہے سکینٹری structure of protein میں amino acid helical form میں موجود ہوتے ہیں اور یہ helical یعنی سپرنگ نمہ صورت میں ترتیب پاتے ہیں اور یہ ایک protein کی helical form ہوتی ہے helical form میں ترتیب پانا یا پھر بیٹا پلیٹڈ شیٹ کی صورت میں ترتیب ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ ہیڈروجن بانڈنگ کاربنائل گروپ کی اکسیجن اور امائنو گروپ کی ہیڈروجن کے درمیان پائی جاتی ہے اس ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے پولی پیپٹائیڈ فار میں یا پولی پیپٹائیڈ جو ہے وہ helical فارم میں رینج ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی helical فارم کی سٹرکچر بنتی ہے تو اسے ہم سکینٹر سٹرکچر آف پروٹین کہتے ہیں اگر ہم ڈی این اے میں دیکھیں تو جو چین ہوتی ہے وہ helical فار میں موجود ہوتی ہے بیٹا پلیٹر شیٹس میں جو پولی پیپٹائیڈز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر لائن اپ ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے اوپر ترتیب پا جاتے ہیں اور ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ موجود ہوتی ہے سو سٹرول اس طرح کی جو فارمز ہیں جو پروٹین کی یعنی اگر وہ helical فارم میں ہیں یا بیٹا پلیٹیڈ شیٹ کی صورت میں موجود ہیں تو اسے ہم secondary structure of protein کہیں گے اس کے علاوہ جو ترچری structure of proteins ہیں ترچری structure of proteins میں جو پولی پیپٹائیڈز ہوتے ہیں وہ three dimensional shape میں موجود ہوتے ہیں کہ اگر پروٹین کی structure three dimensional shape میں ہے تو اسے ہم ترچری structure of protein کہیں گے یہ ایک ایسی shape ہوتی ہے جس میں folding بھی ہوتی ہے looping بھی ہوتی ہے اور binding بھی ہوتی ہے between پولی پیپٹائیڈز تو اس طرح کی جو structures ہوتی ہیں ترچری structure of proteins کہتے ہیں اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو چتنے بھی enzyme ہیں وہ tertiary structure of proteins کے حامل ہوتے ہیں تو tertiary structure of proteins میں اگر ہم دوسری example code کریں تو that is myoglobin myoglobin ایک ایسی proteins ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی length کو دیکھیں تو width کی نسبت یہ 20 times زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح دو example ہم نے کوڑ کی enzymes کی اور myoglobin کی جو ترشت structure of proteins کی حامل ہوتی ہیں so students ایسی proteins کی structure جو 3 dimensional ہو تو اسے ہم ترشت structure of protein کہیں گے اور یہ protein organization کا تیسرا level ہوتا ہے the next is quaternary structure of proteins یہ ایک ایسی structure ہوتی ہے proteins کی جس میں جو poly peptides ہوتے ہیں وہ آپس میں aggregate ہوتے ہیں آپس میں associate ہوتے ہیں تو اس طرح کی structure ہے وہ protein کہلاتی ہے اور ان میں ایک poly peptide جو ہے وہ sub unit کہلاتا ہے اس structure میں poly peptide آپس میں جوڑے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے درمیان ایک جو association بنتی ہے تو اس طرح کی structure ہے that is called cotton structure of protein مثال کے طور پر hemoglobin میں پائی جانے والی structure ہے that is cotton structure of protein اور اس کی دوسری مثال collagen کی ہے collagen یعنی ایک protein ہے جو bones کے اندر موجود ہوتی ہے ان میں بھی پائی جانے والی structure ہے that is cotton structure of protein so students this was about protein level organization یا structure دافتہ protein ہم نے protein structures کو discuss کیا اس میں ہم نے primary structures کے بارے میں پڑھا جس میں کہا کہ اس میں amino acid ہیں وہ ایک linear sequence یعنی ایک سیدھی chain کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جبکہ جو secondary structures ہوتی ہیں ان میں folding ہوتی ہے اور ہیلیکل فار میں یا بیٹ اپلیٹیڈ شیٹ کی صورت میں پائی جاتی ہیں ترشی structure میں ہم نے پڑھا کہ three dimensional فار میں پائی جانے والی جو proteins ہوتی ہیں اور tertiary structures کی حامل ہوتی ہیں جب کہ اگر پولی peptides کے درمیان ایک association پائی جاتی ہے aggregation پائی جاتی بیالوجیکل روز آفدہ پروٹین نمبر ون پروٹین ایز structure material یعنی پروٹین کا سخت material کے طور پر استعمال پروٹین آر structural material فار پلانٹ اینیمل یعنی پلانٹ ہوں یا اینیمل ہوں یعنی جانور ہوں تو ان میں جو باڈی کا structure بنتا ہے وہ پروٹین ہوتا ہے مثال کے طور پروٹین فار the major part of ڈرائی ویٹ آف د پلانٹ یعنی جو پلانٹ اگر ہم یا اینیمل درائی ویٹ دیکھیں تو ان میں جو زیادہ تعداد ہوتی یا زیادہ پورشن ہوتا ہے جو material زیادہ موجود ہوتا ہے that is پروٹین اسی طرح اگر ہم membrane system کو جانے والی جو پروٹین ہے that is کولیجن اور اسی طرح بہت شریع جو پروٹین ہیں وہ ہماری باڈی کے جو مجر جو پارٹ ہے وہ پروٹین ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پروٹوپلازم ہوتا ہے جس کو ہم زندہ مادہ حیات کہتے ہیں اس کی فارمیشن میں بی بھی پروٹین انتہائی اہم حصہ ہوتا ہے جو پروٹوپلازم جو زندگی کی فارم ہوتا ہے زندگی کی بنیاد ہوتا ہے تو that is made up of پروٹین اس میں بھی پروٹین جو ہے یہ اہم پارٹ ہوتا ہے تو اس طرح بہت سر پروٹین جو ہوا ہماری باڈی کا حصہ ہوتی ہماری باڈی کی جو آرگن ہیں ہماری باڈی کا جو سیل ہے جیسے پروٹوپلازم ہے اس کا major پارڈ جو ہے وہ پروٹین ہوتا ہے نیکسٹ انرجی سورچ ہے کہ پروٹین پروائیڈ انرجی ٹو دا پارڈی جہاں ہمیں کاربو ہائیڈری انرجی پروائیڈ کرتے ہیں جہاں کیونکہ جب پروٹین کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے پروٹین باڈی کے اندر ٹوٹتی ہیں امائنو ایسٹ بنتے ہیں اور اس طرح امائنو ایسٹ کی دی امائنیشن کے بعد وہ کریپ سائیکل میں انٹر ہوتے ہیں اور اس طرح ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے اس کے نیکسٹ دیفنس سے بچاتی ہیں یا وائرس کے اٹیک سے بچاتی ہیں یا کوئی ایسا ہنفل مٹیریل ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہماری حفظت کرتی ہیں تو ایسی پروٹین کو ہم دیفنس پروٹین کہتی ہیں اور یہ ہماری باڈی میں دیفنس پروائیڈ کرتی ہیں یعنی پروٹین ڈیوز 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 یعنی جو انٹی باڈی ہماری باڈی میں بنتی ہیں اور اسی طرح انٹر فیرون بھی ایک پروٹین ہے جو ہماری باڈی میں بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف مزہمت پیش کرتی ہے اور باڈی کو ڈیفنس کرتی ہے اس کی مثال ایمیون گلوبلن کی ہے پروٹین جو ہے ایک وائرس کے لحاظ دیکھیں تو وائرس میں بھی اہم حصہ ہوتا ہے جو پیتھوجینس شیٹی وائرس کے لئے پروائیڈ کرتا ہے یعنی وائرس میں جو پیتھوجینک پوائنٹ ویو ہے یعنی جو بیماری پھیلانے کا پوائنٹ ہے یا بیماری پھیلانے کا اس کا جو رول ہے وہ پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے نیکسٹ رول دیکھیں تو ڈائیٹر پروٹین ہیں سپلائی آف نائٹروجن سلفر ریگولیٹڈ روائی ڈائیٹری پروٹین یعنی ہم جو خوراک میں پروٹین حاصل کرتے ہیں یا لیتے ہیں اس میں جو ہمیں سلفر اور نائٹروجن کی سپلائی ہے وہ ڈائیٹر پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم جو پروٹین کھیں گے تو اس سے نائٹروجن بھی ہمیں حاصل ہوگی اور اس سے سلفر بھی ہمیں ملتی ہے جو ہماری باڈی کے لیے ضرور جی ہوتی ہے اور جیسے میں نے پہلے یہ بتایا کہ ایک گرام اگر پروٹین ہم یوز کرتے ہیں تو ہم میں 4.1 کیلو کیلوری یا 4100 کیلوری تبنائی حاصل ہوتی ہے نیکس رول ایز انزائم کہ جتنے بھی انزائم ہیں وہ قدرتی طور پر پروٹین ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر جو ریکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سپیڈ اپ کرتے ہیں تو آل انزائم آر پروٹین سم پروٹین ایک انزائم انزائم ایمپورٹن رول ان میٹابولک ریکشن ان انزائم جو ہماری باڈی کے اندر سپیڈ اپ کرتے ہیں میٹابولک ریکشن کو جتنے بھی ریکشن ہو ریکشن تمام ریکشن کو سپیڈ اپ کرتے ہیں انزائم اور انزائم پروٹین ہوتی ہیں اس کے نام ہارمون بھی پروٹین جو ریکشن پروٹین ان کو ریکولیٹ کرتے ہیں ہارمون بھی پروٹین ہوتے ہیں اگر نیکس دیکھیں تو ریزار فوڈ یعنی ریزار فوڈ کے طور پر بھی پروٹین ہمیں حاصل ہوتی ہیں جو فروٹ ہوتے ہیں یا ویجیٹیبل ہوتی ہیں ان میں پروٹین موجود ہوتی ہیں جو ہمارے لئے ریزار فوڈ کے طور پر موجود ہیں دس پروٹین سٹوریج کمپونڈ البیومن سٹورڈ اگر وائل کیسین پریزن ملک یعنی اگر میں جو پروٹین پائی جاتی ہے البیومن ہے جو ہمارے لئے ضرف فوڈ کے طور پر موجود ہے اور اسی طرح جو ملک کے اندر پروٹین ہے اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں سٹورڈ پروٹین آر پریزن سیل میمبرین بائن وائٹامنز ہارمونز تو میڈیئٹ دس سیلیلر ایکشن اسی طرح کچھ پروٹین جو سیل میمبرین میں موجود ہوتی ہیں وہ وائٹامنز کے ساتھ بائن ہوتی ہیں یا ہارمونز کے ساتھ بائن ہوتی ہیں اور اس طرح جو سیلیلر ایکشن ہے وہ میڈیئٹ ہوتے ہیں یعنی سیلیر ایکشن کو میڈیئٹ کرنے کے لیے یہ موجود ہوتی ہیں تاکہ سیلیر فنکشن ہوتے رہیں اور یہ پروٹین ایک واسطے کا کام کرتی ہیں تاکہ وائٹامنز بھی سیل کو پروائیڈ ہوں اور ہارمونز بھی سیل کو پروائیڈ جو پروٹین موجود ہوتی ہیں انہیں کنٹریکٹلیٹی پروٹین کہا جاتا ہے مثال کے طور پر سیلیا میں ڈائن ہے اور اسی طرح فلیجیل میں بھی جو پائی جانا والی پروٹین ہے ڈائن جو مسلز یا فلیجیل یا سیلیا کی کنٹریکٹلیٹی کے لیے موجود ہوتی ہیں اور اسی تیوبلین جو ہے سپنڈل فائبر میں موجود ہوتی ہے ایکٹین مایوسین ان مسلز مسلز کی کنٹریکٹلیٹی کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیکسٹ رول دیکھیں تو ایکسچینج گیسز کے یہ ایسی پروٹین ہوتی ہیں جو اپنی ایکٹیوٹی جو ہنو ٹرانسپورٹ میں شو کرتی ہیں کہ ایکسیجن کی باڈی میں ٹرانسپورٹ یا کاربن ایکسیٹ باڈی سے باہر اس کی جو ٹرانسپورٹ ہے ایکسچینج آف گیسز میں جو انوالو ہے ایکسی پروٹین کارڈ ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے جو ایکسیجن کی ٹرانسپورٹ یا کاربن ڈیکسیٹ کی ٹرانسپورٹ میں انوالو ہے تو ایسی پروٹین کو جو ایکسچینج آف گیسز کے لیے باجود ہوتی ہیں انہیں ہیمو گلوبن ایک ایک ایکسیمپل کوڈ کرتے ہیں جو کہ ایکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور کاربن ڈیکسیٹ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے باڈی میں موجود ہوتی ہے اسی طرح سم ایکٹ ایز ہارمونز کچھ ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو ہارمونز کے طور پر کام کرتے ہیں جیسی انسولین ہے گروت ہارمون یا پیرا تھائرائیڈ ہارمونز آل جیزار پروٹینز تو یہ بھی اس طرح ایسی کچھ پروٹینز ہوتی ہیں جو ہارمونز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے موجود ہوتی ہیں مثال کے طور پر انسولین کی ہم نے ایکزمپل کوڈ کی یا پیرا تھائرائیڈ ہارمونز کی ایکزمپل کوڈ کی تو ایسی پروٹینز جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوتی ہیں انہیں ہم ٹرانسپورٹ پروٹینز کہتے ہیں جیسے ایکسینج آب کیسز کے لیے ہم نے ہیموگلوبن کی مثال کوڈ کی ہارمونز کی جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہم نے انسولین کی مثال کوڈ کی تو اس طرح رولز ہم نے پڑھے اس کے علاوہ کچھ ایسی پروٹینز بھی ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ہمیو سٹیٹک کنٹرول رکھتی ہیں یعنی ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ کا والیوم ہے یا دوسرے جو فلویڈ پہ جاتے ہیں ان کو والیوم ہوئے ان کو ایک لیول پہ جو ہے نا وہ رکھنا ہمیو سٹیٹک کنٹرول پروٹینز کہلاتا ہے اس طرح کچھ پروٹینز جو بلڈ کلٹنگ میں بھی حصہ لیتی ہیں اور کچھ ایسی پروٹینز ہوتی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی جیسے پہلے بھی ہم نے اندر بجود ہوتے ہیں وہ بلڈ کی کلٹنگ میں انوال ہوتے ہیں دا پروٹینز پریزنٹ ان بلڈ پلازم ایک ٹیز کولائیڈل پارٹیکل ایک زر دا آسمارٹک پریشر آف ٹو ٹی ٹی ایم ایچ جی جیسے میں بتایا کہ ہمیو سٹیٹک جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہمیو سٹیٹک انوائرمنٹ کو مینٹین رکھنا بھی پروٹینز کا رول ہوتا ہے اس میں بلڈ کو کولائیڈل پارٹیکل کی صورت میں اور اس کاسمارٹک پریشر جو ہے وہ مینٹین رکھنا جو ٹی ٹی ملی ایم ایچ جی ہوتا ہے یہ بھی پروٹینز کا ایک رول ہے دا رول آف پروٹینز پلازم ممبرینز جو کریئر مالیکیولز اور اسی طرح سیل ممبرینز جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ کریئر مالیکیولز کے طور پر یا پروٹیشن یا ریسپٹرز کے طور پر کام کرتی ہیں ہے ہیڈیٹری پروٹینز یا ہیڈیٹری ٹرانسمیشن دے پروفارم ہیڈیٹری transmission by nucleo proteins of the cell nucleus یعنی وراثتی جو transmission ہے وہ بھی proteins کے ذریعے ہوتی ہے تو ان کو nucleo proteins of the cell nucleus میں پائی جانے وال nucleo proteins کہلا ہوتی ہیں کروموسومس مومنٹ مومنٹ of the organs in the plant cell is due to the مومنٹ of کروموسوم during anaphase of the cell devian یعنی cell devian جو anaphase مرل ہوتا ہے اس میں جو کروموسومس کی مومنٹ ہوتی ہے that is also due to proteins so students these are the functions of the proteins جن کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا اگر آپ نے کوئی question پوچھنا ہے تو آپ گروہ میں question پوچھ سکتے ہیں جس کا آپ کو جواب دیا جائے گا thank you very much